آج ہم آپ کو ہنومان جی کے ایسے دیویے چمتکاری مندر کے بارے میں بتائیں گے جہاں سے آج تک کوئی بھگت کھالی ہاتھ نہیں لوٹا ایسی مانیتہ ہے کہ ہنومان جی کے اس مندر میں ہر مراد گارنٹی کے ساتھ پوری ہوتی ہے دوستو مرگٹ والے ہنومان مندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہنومان مندر اتینت پراشین ہے تتہا ان پانچ مندروں میں سے ایک ہے جسے پانڈو نے مہا بھارت کال میں بنایا تھا دوستو اس مندر کے اندر بھگوان ہنومان جی کے مورتی لگ بھگ ساتھ آٹھ فٹ نیچے ہے مرگٹ والے ہنومان مندر میں بھگوان ہنومان جی کی پرتیمہ کو فیم بھو بتایا گیا ہے یعنی یہاں بابا سوئے پر کٹ ہوئے تھے اس مندر میں سوئے ماں یمونہ سال میں ایک بار ان کے چرڑ ابھی سیکھ کے لیے آتی ہے مرگٹ والے بابا کے مندر کے سمیب یمنا ندی کا جلستھر سال میں ایک بار بہت ادھیک بڑھ جاتا ہے اس سمیبار جیسے استیتی اتھپنہ ہو جاتی ہے پر انتو چمتکار تو یہ ہے کہ جیسے ہی یمنا کا جل مندر میں چڑھ ہنومان جی کے چرنوں تک پہنچتا ہے اس کے بعد اپنے آپ ہی جل کا استر کم ہونے لگتا ہے اس مندر کے سمند میں پرانے کتھاؤ کے انصار جب ہنومان جی لکشمر جی کے لیے سنجیونے لینے جا رہے تھے تو ہنومان جی اسی استان پر رکھ کر تھوڑا بھی اسلام انہوں نے کیا تھا اس وقت یہاں سمسان ہوا کرتا تھا اور یمنا ندی مندر کے کنارے سے گجرتی تھی اس لئے اس مندر کو مرگٹ مندر کہا جاتا ہے دوستو مرگٹ والے چمتکاری ہنومان مندر دلی کے پرشد مندروں میں سے ایک ہے جہاں کیول ہنومان جی کے درسن کے لیے لاکھوں میں لوگوں کی بھیڑو مڑتی ہے تتہ ہنومان جی کے جھلک پانے کے لیے لوگ ایک ایک گھنٹے لائن میں لگتے ہیں ایسا اس لئے کیونکہ اس مندر کے سنبند میں ماندیتا ہے یہاں منوکامنا کارنٹی کے ساتھ پونھ ہوتی ہے ایسی ہی ایک گھٹنا بابا کے ایک بھکت دیویاس سرما کے ساتھ گھٹی مرگٹ والے ہنومان بابا نے اپنا چمتکار ان کی ایک بھکت دیویاس سرما کے ساتھ دکھایا جن کے جیون سے جوڑی یہاں ستیہ گتھا آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں دیویاس سرما دلی میں ہی بھجن پورا میں اپنے پتے اور اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال جیون ویعتید کر رہی تھی پرندو کچھ سال پہلے ان کی جندگی ٹھیک اس کے بیپریت تھے دراصل ان کے پتی منوز سرما دلی میں ہی ایک نیجی کمپنی میں کام کرتے تھے ایک دن منوز کو ہلکی سی خانسے اٹھے جس پر اس نے دھیان نہیں دیا پرندو دھیری دھیری جب یہاں سی بڑھنے لگی تو دیبھیا اپنے پتی کے ساتھ ڈاکٹر کو اپنے پتی کا علاج کرانے کے لیے لے گئی ایک پرائیویٹ ہسپیٹل میں ان کا علاج ہوا ڈاکٹر نے انہیں کچھ دوائی اور پرہیچ بتا کر واپس بھیج دیا کچھ دن تو استیتھی سمانے رہے پرندو ایک دن آفیس کی چھٹی انہیں کے بعد منوز اپنی پتنی کی مدد کے لیے سبجی لانے بہار نکلا اور جیسے ہی سبجی خرید کے لیے واپس گھرا رہے تھے تو وہ راستے میں ہی اچانک چکر کھا کر جمین پر گر جاتے ہیں وہاں اچانک سے بھیڑی گھٹی ہو گئی انہن فانن میں انہیں ہسپیٹل پہنچایا گیا حالت اتنی خراب تھی کہ انہیں آئی سیو کے لیے بھیج دیا گیا دیبیا کا رو رو کر حال خراب تھا کہ کہیں کچھ انہونی نہ ہو جائے دیبیا نے مرگٹ والے ہنمان جی بابا کے بارے میں سنا تھا اس سمیں کےول ہنمان بابا ہی دیبیا کے دھیان میں آ رہے تھے دیبیا وہیں اپنے پتی کے بیٹ میں بیٹھی اپنے دھروں ہاتھ جوڑ اپنے من میں بولی ہے مرگٹ والے بابا آج میری لاج رکھ لو اپنی اس بچی پر کرپا کرو میرے پتی اگر اس خطرے سے باہر نکل گئے تو میں آپ کے درسن کو آؤں گی بابا اپنے بچی کے بکار سنو میں نے سنا ہے آج تک تم سے مانگی کوئی دعا کھالی نہیں گئی تو میری بھی سن لو بابا میری بھی سن لو دوستو بابا کا چمتکار ایسا ہوا کہ قریب آدھے گھنٹے بعد منوش کو ہوس آیا اور اس نے وہیں بیٹ پر لیٹے لیٹے دیبیا کا ہاتھ پکڑا اور بولا میرے ساتھ ایک عجیب گھٹنا ہوئی جب میں بھیوشی کی حالت میں تھا تو میں نے ایک سنت کو دیکھا بہت بڑا ہی بیچیتر تھا اس نے مجھے ڈنڈے مارتے ہوئے کہا کہ تو میری بیٹی کو کیوں رولا رہا ہے جا کر جا دیبیا سب سمجھ چکی تھی اس نے اپنے آسو پوچھے اور بابا کو من ہی من یاد کرتے ہوئے دھنیوات دیا سیگر ہی منوش کی حالت میں سودھار آ گیا اور دو ہفتے کے اندر ہی منوش کی ہسپٹل سے چھٹی مل گئی جیسا کہ دیبیا نے وعدہ کیا تھا وہ اپنے پورے پریوار کے ساتھ مرگھٹ والے بابا کے درشن کے لیے گئی دوستو مرگھٹ والے ہنمان بابا وہ بہت ہی چمتکاری ہیں اگر آپ کو بھی کبھی سمجھ ملے تو ایک بار سمندیر میں جرور جائے کیونکہ یہاں پر گارنٹی کے ساتھ ہر مراد پوری ہوتی ہے موسیقی